کسی نیک آدمی سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ بتاؤ فاسق اور بد کردار کون ہوتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ فاسق اور بد کردار وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کی گھروں میں جانکتا ہو جو دوسروں کے گھروں میں نظر دراندازی کرتا ہو اور پھر لوگوں کے سطر پہ نگاہ ڈالنے سے بھی باز نہ آتا ہو لوگ کے خفیہ مقامات کو دیکھنے سے باز نہ آتا ہو جن کے متعلق آ گیا تھا کہ ان کو چھپا کے رکھا جائے وہ ان تک رسائی آسل کر لے آج شوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے کہ دوسروں کے جسموں کو دیکھا جا رہا ہے غیر عورتوں کے نظریں ڈالی جا رہی ہیں غیر محرموں کے عزم کو تکا جا رہا ہے اور ان کو دیکھا جا رہا ہے تو فرمائے بس کسی کے فاسق اور گناہگار ہونے کے لئے اتنا کچھ ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کے جسموں کو دیکھنے والا ہو سطر کو دیکھنے والا ہو